بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں پوٹیٹو فیل چلی سموسا دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم بھی یونیک ریسپی مہمانوں کو دیں گے تو وہ بھی انجوائے کریں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو چلیے شروع کرتی ہیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے مرچے دیکھے ویسے تو آپ کو لگ رہی ہوں گی مرچے لیکن یہ مرچے کڑ بھی نہیں ہیں ایک تو ہم ان کے بیچ بھی نکال چکی ہیں یہ دیکھیں سب کے بیچ ہم نے نکال لی ہیں تو یہ بڑے ہی مزے کہ سموسے بنتی ہیں پکوڑے تو آپ نے مرچوں کے سنائی ہوگا یہ مرچوں کے ہم سموسے بنائیں گے تو ان کو کیسے بنانا ہے چلیے شروع کرتی ہیں سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈو بنا لیتی ہیں ڈو کے لیے میں نے یہ دیکھیں ایک کپ میدہ جو ہے وہ چھان کے لے لیا ہے اس کو ڈالیں گے بال میں اور اس میں ادھی ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اگر آپ زیادہ پسند کرتی ہیں تو زیادہ رہا لیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا میں نے زیرہ لے لیا ہے اور تھوڑی سی پلونجی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے نا اوپر بلیک بلیک سے اس کے وجب سیٹس آتی ہیں تھوڑی سی پلونجی لے لیا ہے اور بس اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل جو ہے وہ شامل کر دیں گے اور شامل کر لیں گے شامل کر لیں گے آپ کی مرضی ہے گھیر شامل کرنا ہے تو اس کو پگلاوہ جو ہے نا وہ شامل کرنا ہے بس اس کو تھوڑا تھوڑا پہلے اسی طرح اس کو مکس کریں گے اس کے کرمبل سے بنا لیں گے جب اس کے کرمبل بن جائیں گے ایسے اس کی مٹھی سی بننا شروع ہو جائے گی پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سکت ہم نے گون لیں جتا ہم آٹا گونتے ہیں نا اس سے تھوڑا سا اس کو سکت رکھنا ہے بس اس کے کرمبل سے باتے ہیں اس کے مطلب ہے کہ اس کے کرمبلز بن گئے ہیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے یہ دیکھیں اس کے مٹھی بننا شروع ہو گئی ہے بس اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بس سخت سا آٹا گوند دیتے ہم دیکھیں ہم نے آٹا گون کے رکھ لیں نہ زیادہ پتلا ہے اور نہ زیادہ سکت ہے دیکھیں کتنا اچھا فلفی سا آٹا بن گیا ہے اور ہاتھوں پہ چپک بھی نہیں رہا اس کو بس تھوڑا سا آئل ہم نے لگا لیا ہو گئے بس اب اس پہ جو ہے وہ گیلا کپڑا لگا کے اب اس کو چھوڑ دیتی ہیں تاکہ یہ تھوڑی دیر تک سیٹ ٹو جائے ٹھیک ہے پھر اس باقی کا کام شروع کرتی ہیں چلیں اب اس وقت تک اس کی سٹفنگ جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہیں یہ دیکھیں مرچوں کی سٹفنگ کے لیے میں نے آلو جو ہیں وہ اوبال کے رکھ لیے ہیں دو چھوٹی والے سائز کی میں نے آلو لیا تھے ان کو اوبال کے میں نے میش کر لیا یہ ہرا دھنیا لے لیا تھوڑی سی پیاس لے لیا دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون دھنیا لے لیا اور ایک چھوٹی سی مرچ میں نے باری کاٹ لیا اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بالکل اوائیڈ کر دیں بچے دو ایسے بھی نہیں مرچیں کھاتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ کڑوی نہیں ہوں گی اور تھوڑا سا مذہری ہوتا ہے اجوائن تھوڑا سا لیمن جوس ہے مسالوں میں دیکھ لیجئے کٹی بی مرچ لی ہے آدھا تیسپون ایک تیسپون لئے سے کڑو ساکھ ہوسٹ مرچیں لے لیا آدھا تیاسپون ہلتی vole jagago آدھا تیسپون چارٹ مسالا زیرہ اور کلونجی کو پہلے آئل میں کڑکڑا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں ایک ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے پین میں اب اس میں کلونجی اور زیرہ کڑکڑائیں گے زیرہ جب گرم ہو جائیں تو اس میں سارے مسالے وہ ڈال دیجئے کٹی بھی مرچیں، اجوائن، دھنیا، پی سی بھی مرچیں، نمک، حلدی اور چاٹ مسالے یہ سارے اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا جو ہے آدھا لیمن کا جوس جو ہے وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس آمچھوڑ پاورڈر ہے تو بے شک اس کو وارڈ کر دیں کھٹا کھٹا سا اچھا لگتا ہے مسالہ مرچوں کے اندر تھوڑی کھٹی بیٹی سی مرچیں جو ہے اچھی لگیں گی بس اس کو تھوڑا سا بھون کے اب اس میں جو یہ آلو ہیں جو ہم نے بوائل کی ہمیں یہ ڈال دیتے ہیں آلو کو ہم نے اس کے ساتھ بھون لیا اگر آپ چاہیں تو بے شک آپ اس میں چکن بھی بوائل کر کے شریڈ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں صرف آلووں سے بنا رہی ہوں کہ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو انھی چیزوں سے بنائیں جو گھر میں موجود ہیں اب اس کے بعد جو اس میں یہ گرین مسالے ہیں یہ سارے ڈال دیتے ہیں اور بس سراسا مکس کر کے اس کو تار لیں گے بس یہ دیکھیں سارے مسالے مکس ہو چکی ہیں بس یہ فلیم آف کریں گے اور بس اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد مرچوں میں اس کی سٹفنگ کر رہیں گے اب یہ دیکھ لیں ہم نے یہ ڈو نکال لی ہے کافی سیٹ ہو گئی ہے بس اب اس کے چار پیس کر لیتی ہیں ایک ایک پیس ہو مطلب ٹوٹل جو ہے نا ایک پیڑے سے میرے آٹھ پیس بن چکے ہیں اب یہ جتنے سائز کے ہم وہ رکھتے ہیں نا کوفتے اس سائز کے ہم نے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینے ہیں تو چلے پہلے میں سارے بنا لیتی ہوں پھر آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتی ہوں سائز ہوتا ہے نا اس طرح کی بالز بنا لی ہیں اور الحمدللہ جتنا میں نے میدہ لیا ہے نا آٹھ مرچیں تھیں اور آٹھ ہی بالز بن گئیں اسے ب میں بنا گئے تو چلیے بس اب اب اس کی شروع کرتی ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے بس اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے کر کے تھوڑا سا پہلے سے kernشقل لیں اور اس کے بعد ہلپے ہاتھوں سے کچھ کچھ لیں کیونکہ مرچیں مربائی میں ہے نہیں مرچوں میں سیٹس کی نکال لیا ہے اس طرح سے اس کو بیل لینا ہے مکسچر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب اسے اس کی مرچوں میں فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں میرے بڑی والی مرچیں ہیں اس میں سے سارے سیٹس اس کے نکال لیا ہے اب یہ جو ساری فیلنگ ہے یہ مرچوں کے اندر جو ہے نا تھوڑی تھوڑی کر کے ہم ساری اس کے اندر سٹف کریں گے بہت ایزی ہے کیونکہ یہ کھلی کھلی مرچیں ہیں اس میں سے سیٹس میں نکل گئے ہیں تو کافی آرام سے یہ کام ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس اس سارے میں فیلنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سارے مرچوں کی میں نے سٹفنگ کر لیا دیکھیں دیکھنے میں کتی مزے کی لگ رہی ہے نا تو چلیں اب اگلا پروسیجر جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اسے اوول شیب میں اس کو بیل لیا تھا اب اس میں ہم نے مرچ رکھی ہے اب سائیڈوں فیس جو ہے ہم اس کے کٹس لگائیں گے دونوں سائیڈوں پر زیادہ پتلے نہیں لگانے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کٹس لگائیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی لگا لیں گے بس یہ دیکھیں اس کو کبھلا تھوڑے پانی لگاتے جائیں گے اور اس کو بند کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو ایسے پانی لگاتے جائیں گے اور یہ ایسے اس کو بند کرتے جائیں گے پھر اس پانی لگایا دونوں سائیڈوں پر اور ludINA اس کو تمamızدک کریں ایسے یہ دیکھیں سموسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مرچوں کے سموسی ہیں نا مرچوں کے پکوڑے نہیں ہیں مرچوں کے سموسی ہیں تو وہ جو سموسوں کا کرنچ ہے وہ بھی رہے گا اور املی کا جو چٹ پٹا مزہ ہوتا ہے وہ بھی برکر آ رہے گا بس یہ دیکھیں ہم نے یہ سارا جو ہے اس کو ایسے کر لیا ہے ایسے یوں اور باقی یہ جو یہ دیکھیں یہ ہو گیا باقی یہ جو ایکسٹر بچہ ہے نا اسے کار دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم جو ہے نا سارے ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں کتی خوبصورت لگ رہی ہے دیکھیں ساری سموسوں کو میں نے یہ اس طرح سے تیار کر لیا ہے ایسے نہیں لگ رہا جیسے مرچوں کو پٹیاں لگی میاں ہیں نا تو دیکھنے میں ویسے اچھی بھی لگ رہی ہے تو چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور یہ صحیح کرنچ بھی ہو چکی ہیں لگ رہا ہے نا سموسے کی طرح بس اب ان کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں ہماری سموسا چیلیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنی یمی لگ رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا آپ بہت انجوائے کریں گے بہت کریسپی بنی ہے اور یونیک بھی ہیں مطبع ہم سموسے آلو کے سموسے اور کچوریاں وغیرہ یہ کھاتے رہتی ہیں اب آپ مرچوں کے سموسے ٹرائی کریے گا بہت انجوائے کریں گے آپ تو چلیے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ